وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا وہ رادیں غریبوں کی بھرلانے والا وہ اپنے پرائیوں کا غم کھانے والا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھو سلام جس سہانی گڑی چمکہ طیبہ کا چاند اس ذرف افروز ساعت پہ لاکھو سلام اچھوہ سقیہ قمراء زمزم برقہ ورسہ اطلال اطراف غیسعہ میرے نبی نے فرمایا حسن الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں جن کے آنکھوں کو چوما جن کے ماتھے کو چوما جن کے ہوتے کو چوما ڈیجرل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کیجئے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین ڈیجرل پاکستان کے ساتھ میں ہوں اویسلی آج کی ویڈیو آپ نے دیکھنی نہیں ہے بلکہ آنکھیں بند کر کے سننی ہے لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کے دنیا میں ہم شکل ہوتے ہیں لیکن آج میرے ساتھ جو جہلم میں شخصیت موجود ہیں یہ مولانا تاریخ جمیل صاحب کے ہم آواز ہیں اتنی آواز ان کی مولانا تاریخ جمیل صاحب سے ملتی ہے کہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر خود مولانا ان کی آواز سنے تو وہ کہیں گے کہ میری اپنی آواز ہے میرے ساتھ موجود ہے جہلم میں اماد الاسلام صاحب اس طرح آواز کاپی کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اماد الاسلام صاحب بیٹھے ہیں یا مولانا تاریخ جمیل صاحب بیٹھے ہیں تو آئیے آپ کن سے ملاقات کرواتے ہیں اسلام علیکم باریکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ اماد بھئی کیسے ہیں آپ جی اللہ کا حسان ہے بیس بھئی اماد بھئی سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ اتنے عرصے سے ان کی آواز کاپی کر رہے ہیں تو آپ لوگوں میں تجسس پیدا ہو گیا ہوگا تو سب سے پہلے تاریخ جمیل صاحب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورتی سے شجرہ بیان کرتے ہیں ذرا اپنی آواز میں سنائیے گا جی تینکیو سو مچ آپ تشریف لائے اور آپ سے ملاقات ہوئی ہے کسی نبی کا نصب نامہ محفوظ نہیں ہے اللہ کے حبیب واحد ہستی ہیں جن کا شجرہ طیبہ آدم علیہ السلام تک جاتا ہے میں نے اس کو دو دن میں یاد کیا محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مزر بن نظار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلمان بن عوص بن بوز بن قنوال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عفی بن ابقر بن عبید بن دعا بن حمدان بن سنبر بن یسریبی بن یحزن بن یلہن بن ارعوا بن ایزی بن زیشان بن ایسر بن قناد بن ایہان بن مقصر بن ناحس بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن ارام بن قدار بن اسمائل بن ابراہیم بن ازر بن حور بن سروچ بن رعو بن فاہج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن مطوشالخ بن ادریس بن یرد بن محل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم ماشاءاللہ مجھے تو ساتھ بیٹھے گئے ایسے لگ رہا تھا واقعی تارک جمیل صاحب کر رہے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ تارک جمیل صاحب جو ہیں وہ آقا صاحب کی شان میں بڑے خوبصورت اشار بھی پڑھتے ہیں اپنے خطبات میں تو وہ ذرا ان کی آواز میں سنائیے کی محمد سے وفات اونے کہ تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے ہیں نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو واسط احمد کا دے کر نصیب جیسا بھی ہو وسیلہ مصطفیٰ کا لے کر خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا وراد غریبوں کی بھرلانے والا وہ اپنے پرائیوں کا غم کھانے والا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھو سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھو سلام جس سہانی گڑی چم کا طیبہ کا چاند اس ذرف افروز ساعت پہ لاکھو سلام ماشاء اللہ اچھا طارق جمیل صاحب بتاتے ہیں کہ آقصر صلی اللہ نے مختلف جانور رکھے ہوئے تھے ان کے نام بڑی خوبصورتی سے وہ بتاتے ہیں وہ بھی سنائیے میرا نبی علیہ السلام کے دو اونٹ تھے ایک انام اسکر ایک انام صالب میرا نبی کی فرمائے شہبہ اونٹنی ہے کہ اللہ نبی علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے گئے بارہ ربی اول کو تشریف لے گئے یہ اس پر اجماع امت ہے تو شہبہ اونٹنی کو پتہ شاہلا وہ رو پڑی اللہ نبی علیہ السلام کے غم میں اور روتے روتے وہ دنیا سے چلی جاتی ہے عشق مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ السلام دو خشر میرا نبی علیہ السلام کے ایک نام دلدل ایک نام فضہ دو گدے میرا نبی علیہ السلام کے ایک نام یافور ایک نام افیر اور یافور کی عجب قانی خیبر کے موقع پر مال غنیمہ تقسیم ہو رہا تھا واللہ نبی علیہ السلام کے پاس کہنا یا رسول اللہ آپ نبی وں میں آخری ہیں یعنی کہ گدے کو پتہ آپ آخری رسول ہیں اور میں اپنی نسل میں آخری ہوں مجھے اپنے پاس رکھ لیں تو اللہ کا نبی علیہ السلام کی مجلس اقدس میں جب کوئی خادم موجود نہ نہ ہوتا آپ فرماتے یافور جو فلاں بن فلاں کو بلا کر لے کر آؤ تو یافور دوڑتا جاتا ٹھا ٹکر مار تھا تو لوگ سمجھتے سہوا سمجھتے اچھ اللہ کے نبی نے یاد کیا ہے چلو بھی چلتے ہیں اور جب میرا نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے یافور مدینہ کی گلیوں میں دوڑتا چکر لگاتا دوڑتا چکر لگاتا آخریں کوئے میں جا کے چھلان لگا کے اپنے آپ کو مار دیا کہ اللہ کے نبی نہیں میں دنیا سے جا رہا ہوں نو بکریاں تھی میرے نبی علیہ السلام کے امی ایمن ان کی دیکھ بھال کرتی تھی اجشوہ سقیہ قمراء زمزم برقہ ورس اطلال اطراف غیس ایک بکرہ تھا اس کا نام تھا یم جو آپ کی حیات مبارکہ میں دنیا سے چل بسا نو گھوڑے تھے میرے نبی علیہ السلام کے سبح سجل تراز لزاس لحیف ورد سکپ مرتجل اور مرتجز کہ اللہ نے اپنے حبیب پاک سے پیار کیا ہے عشق اچھا اماد بھئی حج کا مہینہ ابھی گزر رہا ہے محرم آنے والا ہے تو جو مولانا صاحب بڑی خوبصورتی سے کچھ واقعات صورت نبی کے سناتے ہیں تو محرم کا مہینہ آنے والا ہے تو ان کی آواز میں کوئی ایسا واقعہ صورت نبی سے سنائیے کہ سننے والے کا امان تازہ ہو جائے محرم شروع ہونے والا ہے امام حسن امام حسین علیہ السلام کی بات نہ ہو تو فائدہ نہیں ہے میرے نبی نے فرمایا حسن الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں جن کے آنکھوں کو چوما جن کے ماتھے کو چوما جن کے ہونٹے کو چوما اور یہ محرم کا یہ پیغام ہے صبر محرم کا پیغام ہے محبت اللہ کی قسم تو محرم میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے میں بیان کروں گا تو رونا آ جائے گا مگر اتنا ہی کہوں گا کہ دسویں محرم ہے سامنے شمر ہے اور ادھر امام حسین علیہ السلام ہیں بائیں طرح زہر ابن القین بائیں طرح حبیب بن مظاہر اس سے بائیں طرح اباس ابن علی علم بردار لڑتے 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 نماز کا وقت آیا اور لڑائی بھی انہوں نے کی میرے امام نے نہیں کی حسین علیہ السلام نے تو لڑنے کے نماز کا وقت آیا تو امام حسین فرماتے ہیں زہر جو شمر کو جنگ روک دیں کیوں کہ ہم نے اللہ کی ذات کو سجدہ کرنا ہے کہ نماز کر بلو میں نہیں چھوڑی جاتی ہے ہم سوتے سوتے نماز چھوڑ دیتے ہیں دکانوں کے پیچھے نماز چھوڑ دیتے ہیں کاروباروں کے پیچھے نماز چھوڑ دیتے ہیں تو محرم کا یہ پیغام ہے کہ ہم امام حسین کو بار بار یاد کریں صرف محرم میں نہیں ساری زندگی ہم نے امام حسین کی مبارک روش پر چلنے سبیل پر چلنے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو اچھا ایماد بھائی مجھے یہ بتائیے کتنے عرصے سے آپ مولانا کی آواز کاپی کر رہے ہیں اور اتنی محبت ان سے کیسے ہوگی یہ مجھے میں نے دو ہزار نو دس میں جب میں نے بیان کیا تھا یہاں ماشاءاللہ مسجد ہے جیلوں میں اور وہاں میں نے پہلی دفعہ جب بیان کیا تبلیغ کے ساتھ جب میری مناسبت ہوئی تو یہ معاملات شروع ہوئے اور ماشاءاللہ مجھے ارصہ دراز ہو کے تبلیغ کے ساتھ صابت فوت ہوگی رحمت اللہ وہ کہتے تھے کہ اسی سال تو تقریبا ان کی عمر ہوگی کہتے تھے کہ تیرا آواز نا مولی تار جمیل اللہ کیونکہ ان کی ملاقات تھی نانٹین سکسٹی فائی میں ان کے چار ماہ لگے تو اس وقت سے چار رہے جی اور جیلم کی عوام یقین مانے باعمل بنا دے بس یہ اللہ سے دعا ہے آپ ان کی کرسہ سے آواز کاپی کر رہے ہیں اور ساری عوام سنتی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ملاقات ہوئی تاریخ صاحب سے مولانا تاریخ میرے صاحب سے میری چھے ملاقات ہیں اور اپنے والدین کی بات کرائی ہے فون پر اور سب سے زیادہ والدہ تازیت کی اور بہت دکھی تھے وہ بیچارے ابھی پھر میں نے جانا تھا طولمبہ کیونکہ میرے والد سب علیل ہیں تو میں نہیں جا سکا تو مولانا سے میری رابطے ہیں مولانا کی جو ٹیم ہیں اسے رابطے ہیں سب سے میرے روابط ہیں اللہ کے فضل سے اور ان کو بھی بیان میں نے سینڈ کی ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں یار کہ تم تو مولانا اور مولانا تار جمیش صاحب کو میں اونر کہہ رہا ہوں میں نے اپنے کئی کلپس بیجی ہیں بغیر لنک کے ویڈیوز بیجی ہیں مولانا نے مجھے اتنا بس فرمایا کہ بیٹے امت کو جوڑنا ہے امت کو توڑنا نہیں یہ پیغام ہے جب آپ کی اتنی ملاقات ہیں کبھی ان کے سامنے بیٹھ کے آپ نے کوئی بات کی ان کی آواز میں تو نے کیا کھا جی میں نے ویڈیوز بیجی ہیں بس میری حسرت ہے کہ میں نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ سلام کا شجرہ پاک سنان تار جمیل صاحب کے سامنے بیٹھ کر اور یہ میں ویڈیو میں بات کہہ رہا ہوں کہ مولا تعالی صاحب نے فرما تھا بیٹا میں نے میں نے انٹریو کرنا کہتا بیٹے کر لو تو ٹائم جب بھی ملا کہ میں انشاءاللہ اللہ نبی اسی پہ انڈ کرتے ہیں تاریخ جمیل صاحب اپنے ہر خطبے کے آخر دعا مانگتے ہیں سننے والا چاہے وہاں پہ موجود ہو ٹی وی پہ سن رہا ہو تو وہ بھی اپنے آنسوں پہ کنٹرول نہیں کر پاتا اسی دعا کے ساتھ ہم بھی آجان کرتے ہیں یا اول الاولین یا آخر الاخرین ویا زل قوة المتین ویا رحم المساکین ویا غیاس المستغیسین یا خیر الفتحین یا خیر الناصرین یا احد سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد اے مغرب کے اللہ اے شمال جنوب کے رب ہم تیری تسبیح بیان نہیں کر سکتے ہیں تیرے نبی علیہ السلام کی شان بیان نہیں کر سکتے ہیں تو خود فرماتا ہے کہ پوری دنیا کے لکڑ کی کلم بنائی جائیں پوری دنیا کے سمندروں کی صحیح بنائی جائیں تعریف لکھنا شروع کرو کلم ٹوٹے جائیں سہیں خوشک ہو جائیں گی تیرے اور تیرے حبیب پاک صلی اللہ کی شان کا برابر حق نہیں ہو سکتا ہے تو ہمیں یا اللہ معاف کرتے ہم نے یا اللہ گناہ کیے ہم نے زنا ہماری اس امت میں زنا شرع سود سٹھے کیا کچھ نہیں ہم کرنے ایک تیرے نبی علیہ السلام کا وسیلہ ہے اور ان کی آنکھوں کے رونے کے صدقے دعا کرتے ہیں جو انہوں اپنی امت کے مانگے تھے یا اللہ جبرائیل آئے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملقات کے شوق میں ہیں تو ہمارے نبی نے فرمایا تھا جبرائیل پوچھ کیا میرے جانے کے بعد میری امت بنے گا امت امت تیری قسمت پہ اللہ خو سلام اے اللہ ہمیں معاف کرتے یا اللہ تو آج ہے یا اللہ ہمارے کام بن جائیں گے یا رحم 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 یا اللہ ہمیں پکا سچا نمازی بنا ہمیں قرآن ترجمہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کی احادیث پڑھنے والا بنا ہمیں اچھے اخلاق والا بنا عقیبہ سے جھوڑ سے بہتان سے ایب جو اسے ہم سب کی فاضح فرما اپنے دین کی عالی میند کے لئے قبول فرما یا اللہ جو مقصل لے کر آئے انسانیت کی فکر تھی اس پر ہمیں آنے والا بنا جو صحابہ نے اہل بیعت نے یا اللہ ساری زندگی تیرے دین کی مطاع کے لئے یا اللہ تیرے دین کی بقا کے لئے جو قربانی کی ہیں ہمیں بھی یا اللہ نکل اتارنے والا بنائی یا اللہ دین کے لئے قبول فرما دیر و دور کے لئے قبول فرما اس دعوی تبلیغ کی رسی فرما دے یا اللہ جس کے لئے تیرے حبیب نے پتھر رکھائے وہ طائف کی وادی میں کھا کھا کے پتھر ہمارے جو تڑپتا رہا تھا اسی کے طریقے کو پیروں میں روندہ ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے دین کی محنت کی قبول فرما لے ہدایت کو عام فرما دے ہدایت کی ہمائیں چلا دے یا اللہ ہمارے ظاہر باطن کو ٹھیک کر دے ایک کر دے نہیں کر دے ہماری دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما اپنے صفاتی نامک کی تفیل قبول فرما اپنے نبی پاک صلی اللہ تبارک وطالع علیہ وآل علیہ وسلم کی تفیل قبول فرما سبحان ربی کا رب العزت ام یسفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین آمین یا رب العالمین جزاک اللہ خیر